ہیلو اسلام علیکم ویوئرز کیسے ہیں آپ لوگ اور میٹی اپی گاب لوگ بکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک تو میرا سارا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے اور میں نے ابھی نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے میں فارغ ہو گئی ہوں اور کام میرا سارا ہو گئی آئی اب میں خانہ پکانے کا اور سارا کام صرف کھوکنگ کرنی ہے اور ریسائیڈ کرتی ہوں مجھے کیا بنانا ہے اگر اپ کو ڈے ہیں تو بلیز میرے چینل کو لائک کریں لوگ اور شیئر се کریں اور دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں اور انہیوں کو اپنے پیش میں گیا کو اس سے دیں ہوگا ہمارے بارد میں یہاں بھی جائیں کو رکھا ہے ہمارے سب سے لائٹ نہیں جائے کوئی ٹائم ہی نہیں کی ہمارے کپڑے وگرہ دونے سے ہمارے کپڑے نہیں دون گی اور پرنگ کی تیاری کی جائے لائٹ چھین گئی تو بہت زیادہ پروگلم ہو جائے گی لائٹ جائے گی بھی تو پروگلم نہیں ہوں گی کیونکہ بیٹری جو ہے ہمارے بارد میں میرے حسن میں اسے ایک شاتر دے ہوتے میں ہوتے میں سے ملتے ہوتے ہیں ہوتے میں ہوتے میں ملتے ہیں ہوتے میں ہوتے کے ساتھ سے ہوتے ہیں ۔ چکل سامان میں میں بقیتے ہوتے تھا اور میں نے ایک سکتی بھی ہوا ہی ہے کوہر کی سکتی توگوں میں کلا بروسہ ریسٹی شیئر کروں گا کہ ہماریو دائی چکن پلیس پوری ویڈیو اینڈ تک روشتی دیئے گا اور بہت سکتی ہے اور بہت سکتی ہے اور کوئی ریسٹی بھی ہے ناچ سے پیاز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے لئے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ میرے الپین نے کیا بنایا ہے جس کی ملتی ہے ہم موٹر جو ہے میری کی مشین ہے جسے فیادی ہیں تو اسے سے ہم لگا کر اسے پہانا بنا بردہ کہ ہم جاتے ہیں ونکاری اپنے پہنے ہوتی ہے کہ ہم روشت نے ہم ہیں کیا ہم سکتے ہیں میری ہاتھ میں پہن بہت دیا میں ہم خورت ہے یہ یہ پہنے ہوتے ہیں نہیں مجھے دیا ہم اس مفضل کرتے ہیں ہم سکتی ہے اور آج مجھے کپڑے وغیرہ دو دیتے کیوں پہ بھی نہیں دھو رہی ہے کیونکہ لائٹ آکھ سب سے نہیں گئی کوئی تائنگ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کیسے کس ٹائم پر چھائی ہی ہو تو کچھ دے گی تو کیا پتہ میں رات کو بھی ہو لوں وہ پانی کی بھی چھوڑی سی پروگرم دو رکھتے ہیں یہاں اور بچے دیکھیں یہاں جو اے ناو کھیل رہے ہیں تو یہ بہت ہی نہیں ہوئے پانی کیا 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 پانی یہاں میرا سارا کام ہو چکا ہے یہ کپڑے دھونے تھے کپڑے دھونے تھے یہاں رکھا ہوا ہے تو آج ہوا بھی بہت ہی ماشاءاللہ اچھی کر رہی ہے یہاں پھر ملتے ہیں یہاں پھر ملتے ہیں اور پھر ملتے ہیں کھالی ہو رکھا ہے ابھی سمان میں سے لہنا ہے کیونکہ ابھی راشن ملتے ہیں میں نے لے لیا ہے کافی سمان ختم ہو گیا ہے ابھی رمضان کا سمان دے گیا تو چل رہا ہے چلاتے رہیں گے تو کرتی ہوں میں کچھ اور تو میں نے چکن لے لی ہے اس سے میں بغود ہوں گی اور میں سمان جائے سارا لائیں تو چلی اس ویڈیو کو بڑھیں کھاٹ بنا لوں گی تو چلی اس ویڈیو سب یہاں میں نے سمان منگا لیا ہے یہ ہے چکن اور یہاں سمان تھا وہ ہے اگربتی کا پیک اور لیمن مکس سابون منگوایا تھا کیونکہ راشن ختم ہو رکھا ہے تو اب مجھے ایک مہینے کا پورا راشن لینا ہے اور یہ ہے کوکونٹ آئل بچوں کے بالوں کے لئے اور میں تو یہ نہیں لگا دی میں سرسو کا لگاتی ہوں اور یہاں میں نے سبزی منگوا دی ہے اور سبزی میں جو ہے تو بیوز دیکھیں کتنی فریش ہے میں نے منگا دی ہے گوھار کی سبزی اور کل میں بنا لوں گی گوھار کے آلو کی سبزی تو آپ لوگ ساتھ ایسے بھی ضرور شیئر کروں گی تو بیوز یہاں جو ہے وہ میں نے سبزی رکھ دی اور آٹا نکال رہی ہوں میں آٹا جو ہے میں رات کے لیے گھون لوں گی اور بنا لوں گی دھئی چکل تو بیوز یہاں جو ہے میں زیادہ ہی آٹا جو کہیں گھون لوں گی صبح ناشتے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ صبح میں کبھی ابھی جو ہے بہت زیادہ نین نہیں آرہی کیونکہ اب سکون نہیں ہے بچوں کے تو کوئی ٹائمنگ سونے کی نہیں ہے تو اسی وجہ سے ٹائمنگ کافی خراب رکھی ہے تو بیوز صبح جو ہے دیر ہو جاتی تو اس وجہ سے جو ہے میں نے ابھی آٹا ساتھ میں ہی لگا لیا ہے اور ابھی جو ہے میں صبح میں جو ہے آسانی ہو جائے گی صبح اور دودھ رکھو اور ناشتہ ریڈی ہو جاتا ہے تو بیوز یہاں جو ہے سارے بردن وغیرہ جو ہے وہ پانی جو میں دو کر رکھ دیتی ہوں میں فورا نہیں رکھتی کیابینٹ میں اور یہاں جو ہے وہ چھپن میں نے نکال لیے تو اس سے بھی جو ہے میں بوش کر کے اور رکھ دوں گی پانی میں بھوا کر اور پھر سٹارٹ کروں گی اپنا دنشا کام تو بیوز یہاں جو ہے میں کر دیں ہوں دنیا اور فدینہ تھوڑا تھوڑا سا میں کٹ کر دوں گی ہو کیونکہ یہ بھی جو ہے دھائی چکن میں ایٹ کروں گی اس کی چٹنی بنا کر جسے کہ اس کا پیسٹ ہی ہو گیا تو اس کا جو ہے بیوز ہم کر لیں گے آدھا آدھا فدینہ میں ایٹ کر دوں گے تھوڑا سا ہارا دنیا تو چلی بیوز آپ لوگ کو انجوائے کریں موسیقی 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 سب سے پہلے ہم کر لیں گے چکن کو رخ دیں گے سب سے پہلے ہم اس میں دھائی کے بعد ہم اٹ کریں گے دھائی کے بعد ہم اٹ کر دیں گے دنیا پذینہ کا پیسٹ بنا کر رکھا ہے ہم اٹ کریں گے اور اٹ کر دیں گے ہم اس میں ہرا مسالہ جو کہ تین چمچیں بہت زیادہ لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سے اس میں جو ہے وہ نکال لیا ہے تو بس یہ ہو گئے دھائی چمچ کھانے والے اور یہاں پر جو پیسٹ بنایا ہے دنیا پذینہ کا اٹ کر دیں گے سب کو میرینٹ کرنے کے بعد ہم آدھے گھنٹے کے لیے اٹ کریں گے اور اس میں اٹ کر دیں گے لیمو کا رس istä. دونان لیمو میری بنو کھانے والے کے لیے بھر آئے اٹ کریں گے اس نے اس میں اٹ کر دیں گے تو میں آپ کو اور کی طرح ہموں کر دیں گے آقا نکسٹ بانے کے بعد ہم اسے بیس میں ریکھ دیں گے ح度ی بخت کے لیے جو کی آپ کو میکنو کر دیں گے اس جنگی کے لیے پتنے کے لیے بھی سوہ دیں گے میں نے مرینٹ کر دیا ہے اور میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے اور میں نے اس میں گرم مصالہ اٹھ کر دیا ہے ہم اچھی طریقے سے آئل گرم ہو گیا ہے تو اس میں اٹھ کر دیا تھا یہ بھون جائے گا تو پھر ہم اٹھ کر دیں گے اپنا مرینٹ کیا ہوا چکن جسے ہم نے 20 میٹ کے لیے مرینٹ کیا تھا تو جتنا ٹائم ہے آپ کے پاس اتنا رکھ سکتے ہیں اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ جو ہے سے فوراں جو ہے اسے پناہ بھی سکتے ہیں تو میرے پاس کی وجہ سے جو ہے وہ نبھل جائی تھی تو اسے اچھی طریقے سے ہم فاس آنچ پر بھون لیں گے اور پھر اسے ہم لگ دیں گے کور کر کے تاکہ جو ہے مسالہ اور چکن اچھی طریقے سے بھون جائے اور تو یہ دیکھیں ویورز یہاں چکن اچھی طریقے سے بھون رہی ہے تو پھر اس میں ایک فردنگی میں پانی سے جو ہے جو ہے ہم ویسٹ نہیں کریں گے وہ بھی اٹھ کر دیں گے اسی میں تو اسے ہم نے اچھی طریقے سے جو ہے وہ کور کر کے رکھ دیا تھا اور یہاں دیکھیں مسالہ کافی اچھی طریقے سے جو ہے وہ بھون گیا ہے تو اسی سے ہم میں ایک ٹوماٹر بھون کر اچھی طریقے سے پھر میں ایک گلاس پانی بھی اٹھ کروں گی تاکہ چکن اچھی طریقے سے گھل جائے تو یہاں دیکھیں ٹوماٹر بھی اچھی طریقے سے بھون چکے ہیں پھر ہم اس میں ایک گلاس پانی اٹھ کر رہی ہیں تاکہ چکن اچھی طریقے سے گھل جائے اور ہمارا سال بھی ریڈی ہو چکا ہے تو یہ ریکھیں اور اب اس میں ہم کر دیں گے ہر دنیا اور حریمچوں سے ارزق نہیں ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی سبتت جو ہے وہ دنی چکن کا سالن بنا تھا آپ لوگ بھی ضرور فرائی دیجئے گا آپ لوگوں کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا تو چلیے بھی بس یہاں میں بنا رہی ہوں بچوں کے لئے آٹا میں نے ہونکے رکھ دیا تھا بچوں کے لئے اور میرے لئے بنا لوں گی میں روٹی کیونکہ میرے ہزمین دھیر سے آتے ہیں بچوں کو بنا کر دے دوں گے اور میں نے زیادہ آٹا جو ہے وہ بھون کر رکھ دیا ہے کیونکہ یہ آتے ہیں تو میں ان کو گرم گرمی روٹیاں بنا کر دے دیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ ٹھنڈ اچھی نہیں لگتی تو میں ان کو میرے شروع سے یہ ہی آ رہے تھے میں ان کو گرم ہی دیتی ہوں ٹھنڈی روٹی کبھی بھی نہیں دیتی تچھے بھی 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 تردی مطابق ہوتی ہو چکہیں تمہیں ایک بھی روٹی ہوں ٹھنڈی 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 موسیقی 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 موسیقی